اب ہم دیکھیں گے کہ جو برینڈ ڈیویلپمنٹ سٹیٹیجیز ہیں وہ کونسی ہوتی ہیں تو آپ کچھ تھوڑا سا تصور کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو برینڈز ہیں ان کو ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے اچھا چلیں اس سے پہلے میں ایک سوال اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لئے زیادہ ضروری ہے برینڈ ڈیویلپمنٹ سے مراد کیا ہے یہاں لفظ ڈیویلپمنٹ کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہاں پر لفظ ڈیویلپمنٹ کا مطلب ہے ایکسپینشن یعنی کسی برینڈ کو بڑھانا ڈیویلپ کرنے کا مطلب ہے کسی چیز کو بڑھانا اس کے سکوپ کو اس کے بزنس کو بڑھانے کا نام یہاں ڈیویلپمنٹ ہے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب آپ نے برینڈ تو بنا لیا نا پوزیشننگ کر لی نام رکھ لیا سپانسرشپ آپشنز دیکھ لیں اب یہ بھی دیکھ لیں کہ برینڈ بن جائے تو اس کو ڈیویلپ پردک کیسے کر سکتے ہیں اس کو بڑھا کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں برینڈ ڈیویلپمنٹ کے لیے ہمارے پاس کون کونسی آپشنز اویلیبل ہیں جی جناب تو آپ یہ دیکھئے ہمارے سامنے ٹو بر ٹو کا میٹرک ہے اور اس میں دو ڈیمینشنز ہیں ایک ڈیمینشن ہے پراؤڈکٹ کٹیگری کی دوسری ڈیمینشن ہے برینڈ ڈیم کی پراؤڈکٹ کٹیگری آپ سمجھتے ہیں نا یعنی آپ کس کٹیگری پراؤڈکٹ کٹیگری میں آپ آپ اپریٹ کریں میں جب ایکزامپلز دوں گا تو آپ کو بات بلکل کلیر ہو جائے گی اچھا دو ڈیمینشنز ہیں ایک پراؤڈکٹ کٹیگری دوسری برینڈ ڈیم اور اس میں بھی دو دو آپشنز ہیں یعنی ایکزیسٹنگ پراؤڈکٹ کٹیگری ہے دوسری نیو پراؤڈکٹ کٹیگری ہے اسی طرح ایکزیسٹنگ برینڈ ڈیم ہے اور دوسرا نیو برینڈ ڈیم ہے اب پہلی چیز کو کہا جا رہا ہے لائن ایکسٹینشن یہ کیا ہے آپ نے اس کو بھی سمجھتے جانا ہے اور میری مثالوں کو بھی غور سے آپ نے سننا ہے دیکھئے آپ کی پراؤڈکٹ کٹیگری ایکزیسٹنگ ہے آپ کا جو برینڈ ڈیم ہے وہ بھی ایکزیسٹنگ ہے اس میں اگر کوئی نئی پراؤڈکٹ آئٹم آپ لے کر آ رہے ہو تو وہ کیا ہوگی وہ لائن ایکسٹینشن ہوگی مگر یہ ہوگی کیا جناب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک سوپ بنا رہے ہیں بیوٹی سوپ ہے اس بیوٹی سوپ کے اندر آپ نئے کلرز لے آتے ہیں آپ اس بیوٹی سوپ کے اندر نئے ویریانٹس لے آتے ہیں وہ چیز جس کو ہم نے پراؤڈکٹ میکس میں ڈیپتھ کے نام سے پڑھاتا ہے یاد ہے آپ کو ہاں جی یاد ہے آپ کو وہ جو ڈیپتھ انکریز ہوتی ہے ناصل میں وہ لائن ایکسٹینشن ہوتی ہے یعنی آپ کے پاس آلڈی ایک سوپ ہے یا شیمپو ہے اس میں آپ نئے ویریانٹس لے آتے ہیں اچھا اب اس میں ہو کیا رہا ہے نئی پراؤڈکٹ آئیٹم تو آ رہی ہے لیکن برینڈ ڈیویلپ کیسے ہو رہا ہے اس طرح ہو رہا ہے جناب کہ ایک نئی آئیٹم آ گئی اس سے برینڈ کو بڑھوتری تو ملی لیکن اس میں آپ نے نام بھی اگزسٹنگ استعمال کیا ہے اور کیٹیگری بھی آپ نے اگزسٹنگ رکھی ہے اس کو ہم لائن ایکسٹینشن کہتے ہیں یعنی جب بھی کسی پراؤڈکٹ کا نیا ویریئنٹ آئے گا ویریئنٹ نیا آنے سے نیا فلیور آنے سے نیا کلر آنے سے آپ کی کیٹیگری بھی نہیں بدلتی اور نام بھی نیا نہیں رکھا جاتا اس کو ہم لائن ایکسٹینشن عام طور پر کہتے ہیں دوسرا اگر آئیے کہ آپ کی جو برینڈ نیم ہے وہ تو اگزسٹنگ ہے لیکن آپ کی پراؤڈکٹ کیٹیگری جو ہے وہ نہیں ہے یوں کہیے کہ اگزسٹنگ برینڈ نیم ہے آپ کا ایکس وائے آپ کا برینڈ نیم ہے اور ایکس وائے نیم سے آپ نئی کیٹیگری میں چلے گئے ہیں تو آپ نے برینڈ ایکسٹینشن کر لی ہے اس کی مثال دوں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی ایسے تو بات کلیر نہیں ہوگی فرض کریں کہ آپ ایکس وائے سوپ بنا رہے تھے اب آپ نے ایکس وائے شیمپو بھی بنانی شروع کر دیا اب آپ نے ایکس وائے فلور کلینر بھی بنانا شروع کر دیا تو اب آپ اگر اسی برینڈ نیم سے نئی پرادکٹ کٹیگریز میں انٹر ہو جائیں گے تو اس کو ہم کہیں گے برینڈ ایکسٹینشن ہو گئی ہے یعنی اس کو اس طرح سے لے لیں کہ آپ پہلے ایک نام سے آپ یوں کہہ لیں کہ آپ ایک نام سے پہلے بیوریجز بنا رہے تھے یعنی سوفٹ رینگز آپ بنا رہے تھے آپ اسی نام کو استعمال کر کے آپ نے بسکٹس بنانے شروع کر دی ہیں یا آپ نے چپس بنانے شروع کر دی ہے تو یہ برینڈ ایکسٹینشن کہلائے گی اس کے بعد اگلی آپشن یہ ہے کہ آپ نیا برینڈ نیم استعمال کرتے ہیں مگر پرادکٹ کٹیگریز سیم ہیں آپ کی یعنی پرادکٹ کٹیگریز ڈیفنٹ نہیں ہیں وہ وہی ہے سوپ ہی بنا رہے ہیں مگر آپ نے ایک سوپ نئے نام سے انٹریڈیوز کروا دی ہے اس کا مطلب ہے ایک کیٹیگری میں ایک سے زیادہ برینڈ ہو گئے تو اس کو ملٹی برینڈز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ملٹی برینڈز کہتے ہیں کہ آپ کا ایک سوپ ایکس وائے کے نام سے ہے دوسرا اے بی سی کے نام سے ہے تیسرا ایم این او کے نام سے ہے اس کو ہم کہتے ہیں ملٹی برینڈز برینڈ ڈیویلپمنٹ سٹیٹیجیز میں یہ ملٹی برینڈز کہلاتی ہے اور چوتھے نمبر پر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس آپشن ہی ہوتی ہے کیا بلکل نئی پرادکٹ کٹیگری میں داخل ہوتے ہو اور نام بھی بلکل نیا رکھتے ہو یہ نیو برینڈز ہیں یعنی اس میں نہ آپ نے لائن ایکسٹینشن کیے نہ برینڈ ایکسٹینشن کیے نہ ملٹی برینڈز کیے بلکہ آپ نئے برینڈ آپ لے آئے ہیں یہ یوں ہے کہ پہلے آپ ایک ایجوکیشنل انسٹیوشن چلا رہے ہیں اب آپ نے ایک بیکری شروع کر لی ہے یا اب آپ نے ائر لائن شروع کر لی ہے لیکن اس ائر لائن کا نام آپ نے بلکل نیا رکھا ہے اس کو ہم کہیں گے نیو برینڈ کہ جب کوئی آرگنیزیشن نئی کیٹیگری میں نئے برینڈ سے داخل ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ بات کلیر ہوئی ہوگی برینڈ دیولپمنٹ سٹیٹیجیز کیا ہوتی ہیں اور آپ اس کو جاننے کے بعد ایک تو یہ کٹیگریز کر سکتے ہو اپنی زندگی میں جو دیفرن برینڈ سٹیٹیجیز کمپنیز استعمال کرتی ہیں اور دوسرا جب کل کو آپ خود مارکٹنگ سٹیٹیجی بنا رہے ہوگے تو آپ ان کو استعمال بھی کر سکتے ہو مجھے امید ہے یہ بات آپ کلیر ہوئی ہوگی thank you very much مجھے